السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو زبان کی دوسری کتاب کے پارٹ نمبر 32 کے اندر آپ سبی کا موشت ویلکم ہے دوستو ہماری جو ہے اردو کتاب اللہ کے شکر سے اللہ کے فضل سے جو ہے بڑی تیزی سے چل رہی ہے ہر دو دن اور تین دن کے بعد ہم ایک ویڈیو اس میں اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری ان ویڈیوز کو ضرور دیکھا کرے اگر آپ کو اردو کے اندر شوق ہے اردو سکھنا چاہتے ہیں اردو کے الفاظ نئے نئے جاننا چاہتے ہیں تو تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری چینل اسلامی بینر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہر نئی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں مچھلی والا سبق جس کا ٹائٹل ہے مچھلی مچھلی کیا ہوتی ہے کیسے اس کے بچے جنتے ہیں کہا جاتی ہیں اس کے انڈے کتنے ہوتی ہیں اس سبق کے اندر سب ڈیٹیل آپ کو میریں گی اور ساتھ میں بہت بڑا فائدہ اردو کا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی نمبر ایک مچھلی پانی میں رہتی ہے خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو وہ اپنی دم اور پرو کے سہارے دم نہیں دم پونچ کو کہتے ہیں دم مطلب سانس وہ اپنی دم اور پرو کے سہارے پانی کو چیرتی فارتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے نمبر دو جس طرح آدمی فیفڑے سے سانس لیتا ہے اسی طرح مچھلی اپنے گلفڑوں سے دم لیتی ہے دم مطلب سانس جو پر آیا وہی انسان فیفڑوں سے سانس لیتا ہے لیکن مچھلی اپنے گلفڑوں سے دم لیتی ہے دم مطلب سانس پانی میں ہوا بھی شامل ہے وہی اس کے موہ کے اندر جاتی اور گلفڑوں کی راہ سے گلفڑوں کی راستے سے راہ مطلب راستہ گلفڑوں کے راہ سے باہر آتی ہے اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی پانی کے اندر ہوا ہوتی اگر وہ ہوا نکال دی جاوے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا وہ ایک مثال بتائیے اگزامپل کہ کمرے کے اندر سے اندر کی ہوا جو ہوتی ہے اگر اس کو نکال لوں گے تو وہاں اندر آدمی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہاں دوستو نمبر تین مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے مچھلی انڈوں سے ہی پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے ہاں دوستو یہ شاید نولیج اور علم نایہ سکھنے کو ملتا ہوگا مچھلی بہت سو کو پتا بھی ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن جن کو نہیں پتا ہو مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے ہاں دوستو جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو دور دور نکل جاتی ہے چلی جاتی ہے اور کیا کرتی ہے ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی بلکہ آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں بلکہ آفتاب کی حرارت حرارت مطلب گرمی آفتاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں نمبر چار مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنے گزہ آپ تلاش کرتا ہے ٹینشن نہیں لینے کا یہ جو نئے الفاظ ہی دیچا رہے مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی گزہ آپ تلاش کرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہے سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں اپنے آپ تیرنے لگتا ہے اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے ہا دوستو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ گوڈ گفٹیڈ اس کو چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ تیرنے لگتا ہے جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے ہو بہو وہی چھوٹا سا بچہ بھی کرتا ہے سچ ہے مچھلی کی جائے کن تیرائے اب یہاں نیچے دیکھو کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر آج کے سبق کے اندر جو الفاظ مشکل آئے تھے ان کا ہم توجمہ جان لیتے ہیں جسم مطلب بوڈی شامل مطلب ملنا ملانا شامل ہونا کسی چیز کے اندر شامل نہیں کہتا ملنا دم مطلب سانس حرارت گرمی حرارت مطلب گرمی خالص مطلب پیور خالص پانی پیور پانی کلین جس کو کہتے ہیں گیزہ گیزہ مطلب رزق خوراک جس کو کہتے ہیں مناسب مطلب اچھی ٹھیک صحیح محتاج محتاج مطلب ضرورت مند فقیر جس کو کہتے ہیں محتاج مطلب ضرورت مند یہاں پر آئے نا اس کو سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں بچہ بلکہ اللہ کی طرف سے سکھا کر اس کو بیجا جاتا ہے تو دوستو یہی آج کا ہمارا سبق تھا مچھلی کا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے شیئر کرنا مت بولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ